اسلام علیکم ایک اور نیو ویلوگ میں آپ سب کو بہت بہت ویلکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہے فرائیڈے اور آپ سب کو امید ہوں سے فرائیڈے کی بہت بہت مبارک بات تو یہاں میں ہزبن کے لیے ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں اور میں نے اپنے لیے بھی چائے بنائی ہے تو یا تو میں کس کے ساتھ چائے پی لوں گی یا بسکٹ وغیرہ لے لوں گی اور انڈا یا بریڈ ایسی کوئی چیز کھانے کا کوئی پلان نہیں ہے تو جناب یہ عید سے پہلے کا فرائیڈے ہے اور اس کے بعد پھر نیکس فرائیڈے سے پہلے پہلے ہو جائے گی عید تو میں نے سوچا کہ جناب کچھ شاپنگ بھی کر لی جائے بچوں کے لیے اور عید آنے والی ہے تو تھوڑی گھر کی صفائی بھی سٹارٹ کر دی جائے تو بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ عید ہو یا کوئی خوشی ہو تو ہم سب سے پہلے جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو اپنے جو گھر کا خیال رکھتی ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو نیٹ اور کلین کر دیں تو میرا بھی کچھ یہی حال ہے اور بالکل میں عید کی تیاریاں سٹارٹ کروں گی تو میری عید کی تیاریاں میں شاپنگ تو ہوگی لیکن مہین چیز ہوگی کہ میں گھر کی پھر کلیننگ کروں گی پھر صفائیاں کروں گی تو اس سے تھوڑی دل کو تسلی ہو جاتی ہے تو یہاں ہزبن کے لیے ناشتے میں میں نے بنایا ہے انڈا گھوٹالا اور یہ انڈا گھوٹالا ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے بڑے سیمپل اس کا طریقہ ہے صرف سیمپل ہری مرچیں کٹ کر کے آپ کو ڈالنی ہے انڈے میں صرف اور صرف نمک اور کالی مرچ کر کے اس کو گھوٹ دیں تو بن جائے گا مزے دار سا انڈا گھوٹالا اور ساتھ میں نے بریڈ تھی اور چائے تو میں نے چائے آج بنائی ہے اپنے لیے کیونکہ گلے میں ابھی بھی کچھ مزہ نہیں ہے اور چائے جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو ہزبن یہاں کر رہے ہیں ایگ اور بریٹ سے ناشتہ اور میں نے لیے ہیں بسکٹس تو بہت کم بسکٹ کھاتی ہوں میں لیکن یہ آلمنڈ والے بسکٹس ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے تو جناب جمعہ تھا اور میں نے سوچا کہ کچھ گھر کی کلیننگ سٹارٹ کی جائے تو جس چکر میں میں نے کھانے میں آج ایسی کوئی بھی پرپریشن نہیں کی اور لال کے علاقے ایک دو ٹن میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو سوچا کہ ان کو فنش کیا جائے لیکن اس بار بھا بھی آئی تھی تو انہوں نے میری فریچ پہ جب یہ ٹن فوڈ دیکھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسما ہو سکے تو ٹن فوڈ کو آوائٹ کرو اور جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب ایسا کوئی ٹن فوڈ پاکستان سے نہیں مانگواؤں گی انہوں نے مجھے کہا تو بڑی ہیں وہ سمجھتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کچھ کہا ہے میڈیکل ویس سے تو بالکل ٹھیک کا ہوگا تو بس میں نے کہا کہ یہ ایک دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں بس ان کو بھی کھول کے فنش کیا جائے تو میں کر رہی تھی صفائیاں تو میں نے ہسمنٹ سے کہا کہ بس آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو جو ہے نان لے آئیے گا اور میں کورمہ گرم کر لوں گی اور ایک چیز اور ملی تھی آلو بخاری کی چٹنی بھی میں نے منگوائی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو بھی کھولا جائے اور اس کو کھا کے ختم کیا جائے اور نیکس ٹائم ایسے کوئی ٹن فوڈ جو ہے وہ نہیں لوں گی تو آلو بخاری کی چٹنی دیکھ کے جتنے بھی میری لاہوری فیملی ہے وائٹی کی تو مجھے بہت اچھی طریقے سے آ دیں میں نے لاہور میں بہت ساری شادنیاں ٹائم کی ہیں اور میری لائف کا جو حصہ ہے وہ پنجابیوں کے ساتھ زیادہ گزرا ہے کیونکہ ہمارے نیبر پنجابی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے امی کو بیٹی بنایا ہوا تو ہم سندھی سے زیادہ پنجابی اچھے بولتے تھے تو ابھی بھی اگر میں آپ سے کچھ پنجابی میں بات کروں تو میں کافی اچھی پنجابی بول لیتی ہوں تو جناب جو پنجاب والے لوگ ہیں ان کی شادی میں تو یہ چیز لازمی ہوتی ہے آلو بخاری کی چٹنی تو ٹیس بہت مزے کا تھا یمی تھی چٹنی اور ساتھ تھا کورما اور میں نے منگوا لیے تھے نان تو جناب یہاں پہ ہمارا لنچ ہو گیا تھا تو ہزبن جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہ لے آئے تھے نان تو نان جو ہے وہ بس میں نے پھر کورما گرم کر لیا تھا اور لنچ کر لیا تھا تو بس میں نے اپنے بیچ والے روم کی کلیننگ کی کیونکہ بچوں کے بہت سارے ٹوائس تھے اور ویڈیو بناتی تو مجھے بہت ٹائم لگ جاتا اس کے بعد پھر میں فریش ہوئی میں نے بھی نماز ادا کی اور ہزبن جب آئے تو میں نے بس یہ ٹن فوڈ گرم کیا اور ہم لوگوں نے اپنا لنچ انجوائے کیا اس کے بعد لنچ کرنے کے بعد جناب میں نے سوچا کہ اب مریم کو بھی سلا دوں گی اور آج میں تھوڑا کچن بھی کلین کر لیتی ہوں کیونکہ وہی بات ہے ایت کی تیاریاں ہیں اور میں تو پہلے پہلے کروں گی اپنی صفائی تو یہاں پہ میں نے مریم کو سلا دیا تھا مریم کو بس دوپہر میں میں اس کے سوئنگ میں لٹاتی ہوں تو وہ دو سے تین منٹ میں ہی سو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں آگئی کچن میں اور آج میں نے سوچا کہ سٹارٹک کرتی ہوں مائیکروویف کلین کر دیتی ہوں اور فریچ کلین کر دیتی ہوں تو مائیکروویف دیکھیں اس لیے میں وہ لے کر آئی تھی کیونکہ جب کھانا گرم ہوتا ہے تو چھینٹیں اڑتے ہیں اور پورا مائیکروویف خراب ہو جاتا ہے جبکہ میں ہر ٹو ویکس کے بعد مائیکروویف صاف کرتی ہوں اور میں مائیکروویف کیسے کلین کرتی ہوں میں لیتی ہوں ون ٹیبل سپونڈ وینیگر ون ٹیبل سپونڈ جو ہے وہ ڈش واشنگ لیکویڈ اور ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپونڈ جو ہے میں وارٹر لے لیتی ہوں اور اچھی طریقے سے ایک مکسچر بنا کے میں فارم کی مدد سے پوری جو چکنائی ہوتی ہے مائیکروویف کی کیونکہ میرا مائیکروویف ہے گرل مائیکروویف اس میں جو ہے وہ بیکنگ بھی ہو جاتی ہے اور میں چیزیں گرل بھی کر لیتی ہوں تو یوز ہوتا ہے میرا مائیکروویف بہت تو جناب میں نے سمپل سا جو میں نے لیکویڈ بنایا ہے اچھی طریقے سے پہلے میں پورا لیکویڈ جو ہے اس پہ لگا دوں گی اور اس کے بعد میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کر دوں گی بند تو یہاں بس پھر میں نے جو ہے اپنے لنچ کے برطن جب تک دھولیے تھے اس کے بعد پھر میں نے اس کی کلیننگ سٹارٹ کی تو دیکھئے جتنی بھی چکنائی تھی وہ وینگر اور لیمن کی وجہ سے وہ بلکل ایزیلی نکل گئی اور دوسری چیز بلکل بھی سمیل نہیں ہوگی کیونکہ ظاہرے طرح طرح کے کانے گرم ہوتے ہیں اور خوشبو آتی ہے تو وینگر سے اور لیمن سے اور ڈش واش لیکوڈ سے ضرور آپ اپنے مائکرو ویو کو کلین کریں وہ بلکل زبردستہ صاف ہو جائے گا اور کوئی بھی خوشبو یا مسائلن کی کوئی بھی اسمیل آپ لوں کو نہیں آئے گی تو بس یہاں پہ میں نے اس کو اسی فارم کی مدد سے اچھی طریقے سے جو ہے وہ کلین کر لیا اور اب میں پاس یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاول جو میں یوز کرتی ہوں اپنے فلور یا کچن کی دوسری چیزیں صاف کرنے کے لیے تو میں نے اس میں سے ایک ٹاول نکالا اور اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ واش کر کے اور اس کی صفائی جو ہے وہ میں نے شروع کر دی تو تمام چکنائی یقین کیجئے بہتر طریقے سے نکل گئی تھی اور پورا مائکرو ویو کلین ہو کے بلکل صاف ہو رہا تھا تو بہت ہی ایزی وی ہے اور آپ لوگ بھی اپنا مائکرو ویو اس طریقے سے کلین کریں اور جلدی ایک تو کلین ہو جائے گا اور جب آپ لیکویڈ اس پہ لگائیں گے تو ضرور آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیے گا کیونکہ اس پہ پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی بس وہ لیکویڈ جو ہے وہ اپنا کام کر دکھائے گا آپ نے بس سمپل جو بھی سکوچ برائٹ کا یا جو بھی بریش آپ یوز کرتے ہیں یا جو بھی فارم آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ کلین کریں گے تو اچھی طریقے سے مائکرو ویو ہو جائے گا کلین تو آل موسٹ میرا مائکرو ویو یہ دیکھیں بلکل کلین ہو چکا ہے اس کی گریلز بھی بلکل کلین ہو چکی ہے کوئی چکنائی نہیں ہے تو جناب میں نے اپنے کام کر دی ہیں اسٹارڈ اور میری ایپ کی تیاریاں ہو گئی ہیں اسٹارڈ تو مائکرو ویو جو ہے وہ پورا کلین ہو چکا ہے اور ضرور آپ لوگ بھی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے مائکرو ویو کلین کیا تو کیا ریزلٹ آیا کیونکہ ریزلٹ میں نے آپ کو اپنے سامنے دکھا دیا ہے اور اب میں جو ہے جو اس کی پلیٹ تھی اس کو بھی میں نے واش کر دیا ہے اور جب وہ ڈرائی ہو گئی تو میں نے اس کو اس میں لگا دیا اور اوپر سے بھی میں نے اس کو کلین کر دیا ہے اب جو میرا آرٹیفیشل پلانٹ تھا اس کو میں نے وائپس کی بندس سے اچھی طریقے سے کلین کر لیا ہے اور ٹیشو رول بھی میرا مائکرو ویو کے اوپر ہی رکھا ہوتا ہے تو یہاں میری مائکرو ویو کی کلیننگ ہو چکی ہے اور کیونکہ میں لے کر آئی تھی ہوم سینٹر سے مائکرو ویو کور لڈ تو جناب یہ اب میرے لئے شاید آسان ہو جائے گا کام اس کے یوز سے کیونکہ کھانا گرم کرنے پر جو بھی چھنٹے اٹھیں گے وہ اس لڈ پر لگ جائیں گے اور پھر میں اس لڈ کو روز واش کر لوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مائکرو ویو کلین رہے گا اب پھر شام ہو گئی تھی اور شام میں ہم نکلے ہیں باہر بچوں کے کچھ کپڑے وغیرہ یا عید کی کچھ شاپنگ کرنے کے حساب سے نکلے ہیں تو فاطمہ اور اس کے بابا پہلے نیچے ہوتر گئے تھے تو فاطمہ نے مریم کو بڑے زوروں سے ڈرہ دیا جس سے مریم بلکل ڈر گئی تھی اور فاطمہ بلکل اسٹل ہو کے یوں بیٹھی بھی تھی ہم جیسے ہی لفٹ سے نکلے تو فاطمہ نے تو مجھے بھی ڈرہ دیا میں نے کہا فاطمہ خیر تو ہے تو یہاں فاطمہ جو ہے وہ ہمیں ڈرانے میں ہو گئی کامیاب اور مریم صاحب جو ہے وہ اب پانی کی بوٹل بھی اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں اور جو بیگز ہیں وہ سب وہ کہتی ہیں کہ میں خود کیری کروں گی تو یہاں علی اس کو آرام آرام سے چلا کے لے کے آ رہے تھے کیونکہ بلکل گود میں اب نہیں آتی لیکن آج میں نے علی سے کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی کر کے اس کو بٹھانا ہے اس ٹالر پہ نہیں تو یہ ہمیں کوئی شاپنگ نہیں کرنے دیتی اس کو پکڑنے میں ہی جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے تو جناب عید کی شاپنگ ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور جو بچھے عید پہ کپڑے پہنیں گے جو ہمارے پاکستانی کپڑے ہوں گے تو وہ ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کیونکہ میں نے ہزارے میٹھی اید بکر اید میں بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے اپنے بھی کپڑے منگوا لیے تھے جب میٹھی اید کے منگوا لیے تھے تو بکر اید کے بھی منگوا لیے تھے اور بچوں کے بھی اور اب دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں پینٹس ہوتی ہیں شیٹس ہوتی ہیں جوتے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم نے فاطمہ اور مریم کی لے لی ہیں اور لیفٹیز پہ بہت زبدس سی ہوم اپلائنس پہ سیل تھی تو میں نے وہ بھی دیکھا اور یہ تھی میری ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے جل ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ